علاقے سے ہماری ممبرانے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا جو یہ علامتی واق تھا واقع اوٹ تھا یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے اور غنی صاحب نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا لیکن میڈم سپیکر صاحب جو زیادتی اس ملک میں ہماری ریاستی اداری کروا رہی ہے جس طرح برس و رات آئین پہ شبیخون مارا گیا ہماری جتنی بھی پاکستان تارکین صاحب کی سینیٹر یا ایمین ایز ان کو میڈم سپیکر صاحبہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی جس طرح برس و رات شبیخون مارا گیا آئین پہ جتنی بھی ہماری پیڈل گورنمنٹ میں لوگیں آپ ان سے پوچھ لے بخدا ان سب کو پتہ نہیں ہے کیا امنمنٹ کیا دی اور اس امنمنٹ میں ہے کیا جس طرح ہماری لوگوں کو دو مہینے ٹارچر کیا گیا ان کو روپوش کیا گیا میڈم سپیکر صاحبہ اب یہ جو دیاستی اداری ہے پہلے تو یہ دہشتگردی کی نام پی اور دہشتگرد کی نام پی چھاپی مار دی تھی اور لوگوں کو پکڑ دی تھی لیکن اب یہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئی ہے اب جو کل یہ تیرا میں واقعہ ہوا ہے آپ کی اس کی پوٹیجز دیکھ لیں کہ اگر دہشتگرد تھی تو دہشتگرد لوگوں کو دکھائی کہ کہا بھی انہوں نے دہشتگرد کو مارا ہے یا یہ چھوٹی چھوٹی جو معصوم بچے تھے جن کی عمر چار پانچ سال سے لے گی دس سال تک تھی تو یہ بھی تو کسی کی بچے تھی یہ بھی انسان ہے اگر ہماری ریاستی اداری اگر وہ اس ملک کی بچوں کو اس ملک کی خواتین کو اس ملک کی بزرگوں کو اس ملک کی نوجوانوں کو اس ملک کی باشندی نہیں سمجھتے اور انسان ہی نہیں سمجھتی تو میرے خیال میں یہ سلسلہ کہاں تک جا کی رکی گا اور میرے خیال میں یہ خود یہ خود مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی خلاف نپرت پیلا رہی ہے اصل چیز لوگوں کی دلوں میں نپرت پیدا کرنا ہوتا ہے اور یہ جس طرح یہ کاروائیاں ڈالتی ہے جس طرح یہ کل درون اٹیک ہوا تو میرے خیال میں اسی سے لوگ لوگ اکٹے نہیں ہوتے لوگ لوگوں کو آپ اکٹے کریں گے تب آپ لوگوں کی محبت پائیں گے اگر آپ اس طرح کی بچوں کی خلاف یا کسی بھی خلاف یا کسی بھی انسان کی خلاف آپ اس طرح کی کاروائی کریں گے لوگ آپ کو نپرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور میرے خیال میں جتنی بھی اپوزیشن کی لوگ ہیں یہ میرے ساتھ اس پر متفق ہوں گی کہ جو دشتگردی ہے اس پر زیرو ٹالرینس ہے سبائی حکومت کی بھی اور میرے خیال میں جتنی بھی پارٹیاں ان کی بھی لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس کی ذمہ اس ملک کی دفاع ہے جو اس ملک کی دفاع کیلئے عرب و روپے پھنز لیتی ہے تو ہم نے تو کبھی نہیں سنا کی افغانستان کی بارڈر پی یا ایران کی بارڈر پی انہوں نے کسی دشتگرد کو مارا ہے تو میرے خیال میں میں نے پہلی بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ جو دفاع کی نام پہ ہماری چوکیدار لوگ ہے یہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی چوکیدار کہتے ہیں تو چوکیدار کو ہم چوکیدار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے تو میڈم سپیکر صاحبہ یہ اس ملک کا علیمیہ بن رہا ہے کہ میرے خیال میں اب اس ملک میں ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش ہے جس طرح پرسو ہوا آئینی طرح میڈم میڈم سپیکر صاحبہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یا جتنی بھی پارلیمنٹ میں جس کی نمائندگی ہوتے ہیں ان کی ان سب کی کنسنسس پہ ہوتی ہے لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان تارکین صاحب جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے ان کی ساتھ کنسنسس ہی ہو نہیں ہو رہا ان کی ایم پی ایز اور ایم ایس کو اٹھایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں جو تریتر کا آئین تھا جو پاکستان مسلم لیگ پاکستان پی پرس پارٹی پاکستان جے یو آئی ان لوگوں نے متفقہ بنایا تھا جس طرح بھی عباد صاحب نے کہا کہ شاید آپ کا جو پولیس ریفارمز تھی یا جو آمنٹمنٹ تھی اس میں آپ کا چیئرمنٹ ٹھیک نہیں تھا تو میں بھی حق میں جانی ہوں اس کی کہنی بھی کہ یہ جو انیس سو تریتر کا آئین تھا کیا آپ کی جتنی بھی پارٹی آئی تھی جتنی بھی لوگ تھی جتنی بھی ان کے خالق تھی کیا وہ غلط تھی کیا بھی آپ چپیس بھی ترمیم لے کے آئی اور اس پہ آپ نے آپ نے سپریم کورٹ کی اس کی حقوق کو سلب کیا تو میرے خیال میں میڈم سپیکر صاحبہ جس طرح غنی صاحب اور ان کی ساتھ جتنی بھی ہماری حکومتی بینچی آرکین تھی ہمارے ساتھ تو یہ استحصال دو سال سے جاری ہے انیس سو ساری دوہزار باویس سے یہ جاری ہے لیکن اگر یہ معصوم بچے ابھی بھی محفوظ نہیں ہے اور یہ جن کا کام دفاع ہے جن کا کام بارڈر سنبھالنا ہے جن کا کام اس ملک کے ہر شہری کو تحبز دینا ہے اگر وہ اپنے کام سے غافل ہے اور وہ اپوزیشن کی ایم پی ایز ایم ایم ایز اور سنیٹرس کو اٹھانی میں مشغول ہے تو ملک کا دفاع کون کرے گا اور اگر اس طرح کی مطلب ہے کہ بچوں بھی بمباریاں ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس ملک کا بنے گا کیا اصل سوال یہی ہے جو غنی اور اس کے ساتھ جتنی بھی فقبائلی لوگ ہیں انہوں نے جو علامتی واک آٹ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہم بھی ان کے ساتھ ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں ابھی اس پہ سوچنا چاہیے یہ اسمبلی جس طرح ابھی یہ کچھ جو ابھی مسئلہ آیا تھا یہ جرگہ والا تو اس پہ ساری متفق ہو گئی تو ہم نے بھی کہا کہ چلو چھوڑتے ہیں جو پچھلی باتیں ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آگے اس صوبے کے لئے کام کرتے ہیں اس صوبے کے آمن کے لئے ہیں اس صوبے کے خوشحالے اور ترقی کے لئے ہیں تو ہم اپوزیشن کی ساتھ ہے اور اپوزیشن بھی ہماری اس پہ ساتھ تھی اور الحمدللہ جو ثانیہ ہوا تھا اور اس کی بات جو ہونا تھا وہ ثانیہ الحمدللہ اللہ کی فضل کرم سے ہے اور اس ایوان کی جتنی بھی پالتیا تھی ان کی حکمت سے اور ان کی بردباری سے وہ بڑا ثانیہ رونما نہیں ہوا اور خوشحصلوبی سے وہ جرگہ بھی منقید ہوا تو میرے خیال میں میں اس ایوان میں جس طرح غنی نے کہا کہ اس ایوان میں بیٹنے کا فرق پیدا کیا ہے اگر ریاستی ایجنسیا خود اس طرح کی کام کرتے ہیں اور آمن آمان کو وہ پشپسٹ ڈالتے ہیں اور سیاست میں انٹرفیر کرتی ہے تو میڈم سپیکر صاحبہ جس طرح لہیق صاحب نے کہا تو اس پہ آپ رولنگ دے دیں کمیٹی بنانیے جو بھی کر دیئے اب پوزیشن اور جتنی بھی ہماری ٹریجری بینچ کی لوگ ہیں اس پہ متفقہ ایک کمیٹی بنا لیں اور اس کے اوٹ ٹائم لائنز دے دیں کہ اس ٹائمز میں جتنی بھی یہاں پہ اس طرح کی ثانیات ہوتی ہے اس کی رپورٹ پیش کریں تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا بہت شکریہ میڈم سپیکر صاحبہ جناب فاتح الملک صاحب